بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاول پو نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا محصبان احمد محمود نامری ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام رہے کرتے ہیں آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعرف کروانے جا رہا ہوں آپ کسی تعرف کے بہت آج نہیں ہے بہت سارے انٹرویو آپ نے اس پرسنیلٹی کے ساتھ دیکھے ہوگے سنے ہوگے پروفیسر ڈاکٹر رو محمد عفضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وائس چانسلر دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور آپ کی سپر ویان میں سیٹنو سٹوڈنٹ ایم فیل اور پی ایچ ڈی کر چکے ہیں آپ ایک استاد ہیں آپ ایک ریسرچر ہیں آپ ایڈمنیسٹیٹر ہیں آج ہم ان سے اید الفیتر کی حوالے سے خصوصی گفت کریں گے تو آئیے ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ہم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہو بڑی خوشی ہوئی آپ سے ملکہ کافی دنوں سے ہماری اتفاقن ملاقات نہیں ہو سکتا ڈاکٹر صاحب آوازِ بہاولپور نیوز چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا تینکیو بڑا پیارا آپ نے سیٹ اپ بنایا ہے بڑی خوشی ہوئی دیکھتے ڈاکٹر صاحب کی اید الفیتر بلکل قریب ہے اید الفیتر پہ اس موقع پر آپ کا کیا پیغام ہوگا سٹوڈنٹس کے لیے قوم کے لیے استادہ کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ دیکھیں جی اید الفیتر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک خوشی کا موقع ہوتی ہے اور اس میں ملنا جلنا آپ نے ہے ایک دوسرے کو درگزر کرنا ہے فطرانہ دینا ہے تاکہ غریبوں کی مدد ہو سکے روزے رکھیں آپ نے تاکہ بھوک کا اور تقریفوں کا احساس نہیں ہو سکے اس سب کے بات اب یہ اید الفیتر جو خصوصی طور پر قوم کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ اس وقت ہم صرف اور صرف سیلیبریشنز پر نہیں رہیں گے بلکہ ایک احساس ذمہ داری پیدا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ میری اپنی تھوڑی سی زندگی میں جو میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان اب جس دور سے گزر رہا ہے آج کل اس میں بہت سنجید کی ضرورت ہے اور اس اید کا موقع کا فیدہ اٹھاتے ہوئے ہم تمام طبقہ زندگی کے لوگ نہ صرف ایک دوسرے سے ملے بلکہ ایک دوسرے سے یہ اہد کریں کہ اس ملک کے لیے ہم انہیں اپنے اپنی جگہ کچھ کرنا ہے اور سپیسیفک کرنا ہے ہمارے پاس اب بالکل وقت نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایک ساری صورتحال جو بھی ہے سیاسی صورتحال جو بھی ہے دنیا ہمارے خلاف جس طرح ہے وہ پہلے سے بھی محدود ہے اب بھی ہے اب ہمیں صرف ایک چیز کی ضرورت ہے ہم آپس میں ملیں ایک دوسرے کو درگزر کریں اور جو جہاں پر ہے جیسے بھی ہے چاہے وہ شعبہ تعلیم سے منسلک ہے چاہے وہ عدالتی نظام سے منسلک ہے چاہے وہ عسکری قوتیں ہیں اور خاص طور پر تمام سیاسی قوتیں ہیں وہ تمام اپنی اپنی جگہ پہلے اس پاکستان کی حفاظت کے لیے کچھ کریں ملنے اور اس عید کا فیدہ اٹھاتے ہوئے بغض کو ختم کر دیں صرف اور صرف قوم کو بچا لیں میرا اپنا سیدھا سا اس میں جو پیغام ہے کو یہ ہے کہ جس نازم دور پہ ہم گزر رہے ہیں اور جو ہمارے اب کام ہیں سب لوگ کے اپنی اپنی جگہ اگر وہ اسی رفتار سے یوں ہی چلتے رہے اپنی اپنی جگہ میں کسی کا پنٹکل نام نہیں لے رہا تو ہم بہت بڑے نقصان کی طرف جا سکتے ہیں اور یہی وقت ہے کہ اگر یہ قوم ہے یہ ملک ہے آئین پاکستان ہمیں باؤن کرتا ہے آئین پاکستان کے مطابق ہم اپنا کام شروع کر دیں تو انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں ہم سبل نہ صرف سبل جائیں گے ہم بہت بڑی قوم بڑھ سے دیں میری پیشینگو ہی ہے کہ اگر صرف اور صرف ہم سوچ لیں کہ اب ہم نے پاکستان کو بڑھانا ہے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا بند کرنے ہیں ایک دوسرے سمجھانا ہے ہر ہر شعبے میں ہر جگہ میں باتا ہے اور اس ملک کے لیے تعلیم حاصل کرنے ہیں تو آپ بے ہنگم اور غیر میاری تعلیم حاصل نہ کریں آپ سرکاری دفاتر میں کام کر رہے ہیں تو اب اگر آپ نے پہلے گڑھ بڑھ کی ہے آپ نہ کریں کیونکہ آپ سب لوگ اگر یوں کریں گے تو آپ خودکشی کر رہے ہیں قومی سطح پر اس لیے آپ کو چاہیے کہ اس خودکشی سے بچنے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طرح سے نبھائیں اور صرف اور صرف وہ کریں جو اس پاکستان کے مفاد میں ہے اور آپ کو پتا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ پاکستان کی مفاد میں کیا سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی مفاد میں ہے کہ ٹکنالوجی کے لیے اڈوانس ہو ایک سادی طور پر آگے ہو اخلاقیات ہماری صحیح ہوں ہم ایک دوسرے کو ری انفورس کریں ایک دوسرے کے مدد و معاون ثابت ہوں تو انشاءاللہ تعالی ہم بچ جائیں گے یہ میں لفظ بڑا خطرناک ورنہ ہم نے اپنی طرف سے اپنے پاؤں میں کلہاری مارنے میں اب کل قذر نہیں چھوئے بس اتنا سا پیغام ہے کہ آپ یکجہ ہو جائیں گٹھے ہو جائیں اور اس ملنے کو اب قائم رہے ہیں اسی ہیٹ پہ آپ کا یہ پیغام ہے سب بہت شکریہ آپ کا یہ پیغام ہمارے ناظرین کو بہت اچھا لگے گا بہت اچھی باتیں آپ نے کی ہیں یہ تو اب ناظرین پہ ہے کہ وہ اسے کیسے سمجھتے ہیں لیکن ہم نے تو اپنے دل کی بات کر رہی بلکل ونس اگین بہت شکریہ سب جی تو ناظرین ڈکٹر صاحب سے ہم بات کر رہے تھے ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ اللہ علیہ وآن پاکستان زندہ بات